ایک سو پچیس کا ورگ ملک کتنا ہوتا بھی ہم دیکھیں گے ورگ ملک کو کیسے لکھتے ہیں ہم اپنا انڈور سے لکھتے ہیں تو صرف طب ہم اس دیگے سنکھا کے گنند کھنڈ کر دیں گے یہ آپ کی ابھاج یہ سنکھا ہے دو تین پانچ سات گنند کھنڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی بھی سنکھا کو اپنی ابھاج یہ سنکھاوں کی گنہ کے روپ میں لکھنا کیا یہ دوسری بھی باج ہے نہیں کیونکہ اس کا ایک کا ہم نے دیکھا یدھے کسی سنکھا کا ایک کا ہم کیا ہو 0,2,4,6,8 تو وہ سنکھا ہیں دو سے بھی باجے رہتی ہے تین سے نہیں ہے پانچ سے ہے تو جیسے ایک سو پچیس میں آپ پانچ کا بھاگ دیتے ہیں تو بھاگ جاتا ہے دو وار پانچ وار پچیس پہ پھر پانچ کا بھاگ دیا گیا پانچ وار پانچ میں پانچ کا بھاگ آپ کا ایک وار آپ کا ایک سو پچیس کے گنند کھنڈ کے آگئے پانچ گناہ پانچ گناہ پانچ ہمیں کیا چیز کا مغرق مل تو کریں گے کیا دو سمان سنکھا کا جوڑا یہ کو آ رہے ہیں پیچھ جو اکیلی سنکھا بچے گی وہ آپ کی انڈروٹ میں ہی رہے گی تو کیا گیا پانچ انڈروٹ پانچ آ گیا اوکی آسان ہے اس طریقے سے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں